دنیا کے سب سے بڑے آتقوادی اور دہشتگرد خود ہندو ہیں کیوں جی کوئی شک کا ہے اس میں قتل عام مسلمانوں کا دوسرے مذہب کے لوگوں کا تو چھوڑیں اپنے مذہب کے جو ان کے نچلے طبقے کے ہندو ہیں ان کا بھی قتل عام سب سے بڑے دہشتگرد وہ خود ہیں اور وہ اقوام متحدہ کو بھی نظر نہیں آتے ہیں یو ایسے کو بھی نظر نہیں آتے اور ابھی آپ دیکھیں کتنے بددیانت لوگ ہیں کتنے بڑے بددیانت ابھی عمران خان کا ایک انٹرویو کیا کس انٹرویو کا شور پڑا ہوا مختلف تین چار پانچ موضوعات ہیں اس میں ایک دو اوپے میں تو عرض کر چکا ہم پہلے بھی اس انٹرویو میں خان نے جو ہندو طبق کے بارے میں کہا رہا ہے کہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں یہ دنیا میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں مسلمانوں کا بھی قتل عام کر رہے ہیں دوسروں کا بھی کر رہے ہیں وہ انٹرویو کرنے والے نے جا کے وہ حصہ کاٹ ہی دیا چلایا انہیں ان لوگوں کو حقیقتِ آل کا پتا نہ چلے کہ یہ ہندووں کے خلاف کو بات کر رہے ہیں یہ ہندووں کے خلاف وہ بات بھی نہیں سننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا منصف مزاج کہتے ہیں کہ ہم بڑے آزادیہ ازارے رائے کے چیمپئین ہیں لیکن وہ حصہ ہی جو ہندووں کے خلاف تھا وہ انٹرویو میں سے حصہ ہی غائب کر دیا ہے پاکستانی حکومت شکایت کرنے جا رہی ہے اس چینل سے جس نے انٹرویو کیا تھا کہ یہ آپ نے زیادتی کیا ہمارے ساتھ تو خود دنیا میں سب سے بڑے دہشتگرد ملک اس وقت دو ہندوستان اسرائیل اور ان کا سرپرست امریکہ بے شاک اس میں کسی مسلمان کو شاک نہیں ہونا چاہیے یہ افغانستان اور عراق کی جنگ کے پیچھے وہی اس نے سارا کچھ کروایا یہاں ستر اسی ہزار پاکستانی قتل وعدہ شدگردی کی جنگ میں آئے دن دھماکے مسجدوں میں مدرسوں میں خانقہوں میں مزارات پہ سکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا گیا ادھر یہاں خبر چلتی تھی دھماکے کی تو ادھر جشن منایا جاتا تھا پیسے دے کے دہشنگرد یہاں بھیجے گئے تھے بلکہ دہشنگردوں کی تنظیمیں بنوائی گئیں اب پاکستان میں کچھ تھوڑا امن ہوا ہے تو ان کو پھر فکر لاحق ہو گئے اب پھر وہ خود وہاں افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے پاکستان سے اڈے مانگتا ہے پاکستان اڈے نہیں دے گا تو پھر اس کے ایجنٹ یہاں موجود ہیں اس کا کھیل کھیلیں گے اور انہوں نے کھیل یہاں جہاں ٹون سے شروع کر دیا دماغوں والا دو روز قبل جو دماغ کا ہوا یہ اسی کھیل کا ایک حصہ ہے ساری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے دشمن ہے پاکستان آنکھیں بند کر کے اس کے حکم پہ عمل کرتا رہا کئی سال تک اڈے بھی دیئے ان کا ساتھ بھی دیتا رہا لیکن وہ ایک دن بھی خوش ہو کہ اس نے شابش تو نہیں دی وہ ڈو مور کے مطالبہ کرتا رہا کچھ اور کریں ہمارے لئے کچھ اور کریں ہماری ساری جو پاکستان کو کمی ہوئے امداد دیتا تھا ڈارروں کے صورت میں وہ بھی بند کر دی بہت ساری پابندیاں آئیت کر دی ساتھ جنگ بھی اس کی لڑ رہے ہیں پابندیاں نے ہمارے خلاف ہے آئے دن کوئی نہ کوئی نئی پابندی کوئی نیا پروپیگنڈا یہ ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کم از کم مسجد میں بیٹھنے والے نمازی کوئی کنفرم ہو جائے یقین کامل ہو جائے کہ یہ ہمارا دوست نہیں شکریہ